کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر ہے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیگ پر اڑ رہا ہے پاکستان پاکستان بھیگ پر اوچی اڑان بھرنے کی کوشش میں ہے اس کے پاس پہلے سے چھیہتر ایف سکسٹین گھا تک لڑاکو ویمان موجود ہیں لیکن اس کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ امریکہ سے ایسے آٹھ اور ویمان لینے کی جگت میں کئی دنوں سے تھا بھارت کے دباو میں امریکہ اسے کئی مہینوں سے ٹھینگا دکھا رہا تھا لیکن اب اچانک امریکہ نے یہ ویمان نواز شریف کو دینے کا مند بنا لیا ہے بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ پاکستان آتنکواد سے لڑنے کی دلیل دے کر یہ ویمان لی رہا ہے آج تک پاکستان نے اپنی زمین پر پلتے آتنکوادیوں پر ویمان کا استعمال نہیں کیا ہے ظاہر ہے بھارت اس سودے سے خاصا چکد بھی ہے اور ناراض بھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار امریکہ کو بھارت کے اعتراض سے کوئی فرق نہیں پڑا اُلٹے پاکستان نے بھی یہ کہہ ڈالا کہ بھارت کو کیا پریشانی ہے بھارت تو ہتھیاروں کا سب سے بڑا سوداغر ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح بھیق میں ملے یہ لڑا کو ایمان بھارت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بھیق پر اڑنا کوئی پاکستان سے سیکھے چاہے ڈالرز کے لیے ہاتھ پھیلانا ہو یا پھر لڑا کو ویمانوں کے لیے امریکہ کی چیروری کرنی ہو پاکستان ماہی رہے اس کام میں اسی لیے آتنگواد سے لڑنے کے نام پر وہ امریکہ سے ایف سکسٹین لڑا کو ویمانوں کی نئی کھیپ لے رہا ہے وہ لڑا کو ویمان جن سے سیدھا خطرہ ہندوستان کو ہوگا اسی کے دشک سے اسی امریکی بھیق پر ہوا میں اڑ رہا ہے پاکستان آتنگواد کا رونا رو کر اس نے اسی کے دشک سے لے کر اب تک چھیتر ایف سکسٹین لڑا کو ویمان امریکہ سے لے لیے ہیں اب وہ آٹھ ویمان اور چاہتا ہے حیرت یہ ہے کہ کچھ ہی مہنے پہلے تک امریکہ کو سینے مدد سے انکار کرنے والے امریکی راشترپتی براک اوباما اب آٹھ ایف سکسٹین لڑا پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیا یہ بھارت سے قدداری نہیں ہے امریکہ کا دھوڑا چہرہ دھوڑی نیتی دھوڑا رویہ صاف پر پر نزار رہے ہیں ایک چہرہ تو کہتا ہے کہ 21 ویشتابدی کی سب سے اہم بطرتہ سٹریٹیجک لیول پر ہندوستان اور امریکہ کی ہے اور دوسرا چہرہ ہمارے ہی دشمن کو ایک کارگر اور بہت اہم ہوایجاز جس کے ساتھ لیٹسٹ ٹائپ آف پرسیشن مسائلز اس کو دے رہا ہے یہ تو بڑا بہت بڑا کانٹرڈکشن ہے دنیا جانتی ہے ایف سکسٹین لڑاکو ویمانوں سے اپنی زمین پر پل رہے آتنگوادیوں پر بمباری کبھی نہیں کرتا پاکستان تو آخر بناش فیلانے والے اور ویمان اسے کیوں چاہیے کیا وہ بھارت کو ڈرانا چاہتا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایف سکسٹین ویمانوں میں لگنے والی حرم اسرائل اور بم دراصل بھارت کے ہی نام کا ہوتا ہے اگر یہ آٹھ ایف سکسٹین لڑاکو ویمان پاکستان کو اور مل گئے تو اس کی ہوای طاقت بڑھ جائے گی یہ خبر بھارت کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی تھی ظاہر ہے سب سے پہلے ساؤت بلوک میں خلبلی مچی سوال اٹھے آخر پردھان منطری موڈی کے مطر امریکی راشتبتی براک اوباما نے نواز شریف کو کرتارت کیوں کیا بھارت کے ودیش سچیو ایس جیشنکر نے امریکہ کے راجدود ریچرڈ ورما کو بلاوا بھیجا دراصل بھارت کو کتنا اخرہ ہوگا امریکہ کا یہ قدم اسی بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایس جیشنکر نے امریکی دوتا واس میں پیتالیس منٹ تک لمبی بات چیت کی اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ امریکہ جس طرح سے پاکستان کو مدد کر رہا ہے وہ اس مدد کا پورا استعمال بھارت کے خلاف ہی کرے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت کے گروت کے باوجود امریکہ ٹس سے مس نہیں ہوا پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان کو ہم نے جو کچھ بھی ساجو سامان بیچے ہیں وہ یا تو ناغریک استعمال والے ہیں یا پھر فوجی ابھی کا سودا کانونی بادھتاؤں کا ہی پرنام ہے شاید امریکہ کی اسی شہ پر پاکستان نے بھی بھارت کو ہتھیاروں کا سب سے بڑا سوداگر قرار دیا بھارت سرکار کی پرتکریہ نے ہمیں حیران اور نراش کیا ہے ان کی فوج اور ہتھیاروں کا زخیرہ تو ہم سے کہیں زیادہ بڑا ہے وہ سینی ساجو سامان کے سب سے بڑے آیاتک ہیں اور جہاں تک ایف سولہ لڑکو ویمانوں کی پاکستان کو بکری کا سوال ہے پاکستان اور امریکہ دونوں ہی آتنگوات سے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں امریکی پراؤکتہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ یہ سودا نشانے پر مار کرنے کی پاکستان کی چھمتہ کو بڑھائے گا درسل ایف سکسین آدھونک جانچا پرخہ اور آزمایا ہوا لڑکو ویمان ہے اس کے سودے پر جیسے بیانوں کی جنگ چھل پڑی ہے بھارت نے ترن تھی آتنگوات سے لڑنے کے لیے ایف سکسین کی ضرورت والے پاکستانی بیان کی دھریاں اڑا دی پچھلے کئی سالوں کی ریکارڈ خود ہی سچ بتانے کے لیے کافی ہیں آخر پچھلے کئی سالوں کے کون سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہے بھارت آخر پاکستان کی کون سی صورت پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہے بھارت دراصل یہ وہی آنکڑے ہیں جس کی وجہ سے سالوں تک پاکستان کو امریکہ کی مدد کھٹائی میں پڑی رہی اور لگاتار خود امریکہ کی سنصد میں یہ آواز گونجتی رہی کہ امریکہ کی اور سے جو بھی مدد پاکستان کو کی جائے گی اس کا استعمال وہ آتنگ کی گتی ویڈیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ہی کرے گا آنکڑے بتاتے ہیں کہ 20 سالوں سے پاکستان کا عوصہ رکشہ بجٹ پانچ بلین یعنی پانچ ارب ڈالر کا رہا ہے ان 20 سالوں میں اسے عوصہ تن ہر سال امریکہ سے دو بلین ڈالر یعنی دو ارب ڈالر کی سینے مدد ملی ہے 2010 میں امریکہ نے پاکستان کی سب سے زیادہ آرثک مدد کی تھی اور خود 2010 میں ہی امریکہ کے افغانستان میں سب سے زیادہ 499 سینک آتنگ وادیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے خود افغانستان کے راشتپتی کھول کر کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان نے طالبان کو مدد دینی بند نہیں کی تو 2016 میں ان کا ملک تباہ ہو جائے گا صاف ہے امریکہ سے ملے پیسوں کو پاکستان اسی کے خلاف استعمال کر رہا ہے بہت بخوبی سے اور تو اور بھارت میں خون خرابہ پھیلانے پاکستان سے آنے والے آتنگ وادیوں کے پاس بھی اکثر امریکی ساج و سامان ہی ملتا ہے پچھلے سال دینہ نگر میں ہوئے آتنگ وادی حملے میں آتنگ وادیوں نے امریکی اپکرونوں کا استعمال کیا تھا پاکستان سے آئے لشکر کے آتنگ وادی اپنے ساتھ امریکی نائٹ وزن ڈیوائس لے کر آئے تھے جانچ میں پتا چلا کہ یہ نائٹ وزن ڈیوائس افغانستان سے دینہ نگر پہنچے تھے پچاس برچ سے کم سکم ہم امریکہ جب کبھی امریکہ گوشنا کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو سینک سہائیتہ دے رہا ہے ہتھیار وغیرہ تو ہم ہمیشہ امریکہ کو بتاتے گئے ہیں بھارت سرکار نے کہ یہ جو ہتھیار آپ دے رہے ہیں ان کو یہ کسی اور کے خلاف نہیں کہ وہ بھارت کے خلاف اس کا اپیو کیا جائے گا اور یہ سبات سہی ہے پاکستان کے پاس اس وقت ایف سکسین لڑاکو امانوں کی پوری فوج موجود ہے اس کے پاس 76 ایسے امان ہیں لیکن امریکہ کی ہوائی بھیگ پر اس قدر اڑنے والے نواز شریف کے لیے ایک خبر کسی جھٹکے سے کم نہیں ہوگی خبر یہ کہ خود ایف سکسین بنانے والی امریکی کمپنی لوکر ہیڈ مارٹین بھارت میں ہی یہ ویمان بنانے کا پرستاؤ دے چکی ہے اسے سال نریندر موڈی سے ملاقات کے دوران کمپنی نے یہ پرستاؤ آگے بڑھایا ہے جو ایف سکسین لڑاکو امان پاکستان کو بیچا ہے امریکہ نے اسے بنانے والی امریکی ہی کمپنی بھارت میں جو ایف سکسین ویمان بنانا چاہتی ہے وہ اس سے کہیں ادھک آدھونک ہوگا اس کا نام ہوگا ایف سکسین آئین سپر وائپر اور تو اور بیمان بنانے والی دوسری بڑی کمپنی بوئنگ نے اپنے ایٹین سپر ہارنٹ لڑاکو ویمانوں کو میکن انڈیا کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے یعنی یہ کمپنی بھی چاہتی ہے اپنے لڑاکو ویمانوں کو بھارت میں بنانا ایئر بس کمپنی بھی بھارت میں یورو فائٹر سٹی بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے یورو فائٹر جیٹ بھارت میں ہی بنا سکے لس میں ایک اور نام ہے سویدن کی کمپنی ساب بھارت میں اپنے فائٹر پلین گرپن کو بنانا چاہتی ہے ظاہر ہے پاکستان کتنی بھی ٹکڑم کیوں نہ لگا لے آنے والے سالوں میں آسمان کا اصلی راجہ بھارت ہی بنے گا بس بک کی بات ہے بھارت کے پاس جلدی فرانس کے رافیل لڑاکو ویمانوں کا بھی دستہ آ جائے گا پیوری رپورٹ آئی بین سیبن ایک یا دو نہیں پاکستان کے پاس چھہتر ایف سکسٹین لڑاکو ویمان ہے یہ ویمان ہی اس کی ہوایی طاقت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس ریڑ کی ہڈی کو سیدھے سیدھے امریکہ مضبوط کرتا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے غصے سے بچنے کے لیے پاکستان نے چور دروازے کھول رکھے ہیں پاکستان نے جورڈن سے ایف سکسٹین لڑاکو ویمان خریدے یہ پلین نئے نہیں تھے سیکنڈ ہینڈ تھے جورڈن کی رویل ایف فوس کے بیڑے میں شامل تھے لیکن اتنا ضرور تھا کہ ان کی بیس سال کی زندگی باقی تھی آئیے دیکھتے ہیں پاکستان میں کیسے پچھلے تین دشک سے بنی ہوئی ہے ایف سکسٹین ویمانوں کی مراد اسی کے دشک میں پاکستان نے سب سے پہلے امریکہ سے چالیس ایف سکسٹین ویمان خریدے 1985 میں پرمانو ہتھیاروں سے جڑی پابندیوں کے کارن امریکہ میں پریسلر امنڈمنٹ پریسلر سنشودن آیا اور ویمانوں کی سپلائے رک گئی نبے کے دشک میں پاکستان نے اٹھائیس اور ایف سکسٹین ویمان مانگے پر امریکہ کو انتراشتری دباو میں انکار کرنا پڑا اس کے بعد تقریباً پندرہ سال کے اکال کے بعد دوہزار چھے میں پاکستان اور امریکہ قریب آئے اٹھارہ آدھونک ایف سکسٹین ویمانوں کا قرار ہوا اس کانٹریکٹ میں ضرورت پڑھنے پر اٹھارہ اور ویمان لینے کا وکلب کھلا رکھا گیا پھر دوہزار دس میں پاکستان کو تین ایف سکسٹین ملے دوہزار بارہ میں باقی پلین بھی پاکستان کو دے دیے گئے اور دوہزار بارہ میں ہی امریکہ نے پاکستان کو چودہ پرانے ایف سکسٹین پلین دے دیا دوہزار چودہ میں پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ جورڈن سے نئے ایف سکسٹین ویمانوں کی سکوارڈر لے گا یعنی تیرہ اور پلین اور اب سیدھے امریکہ سے آٹھ اور ایف سکسٹین پلین لیکن بھارت کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت تیار ہے